سیلیکشن کمیٹی نے بابر آزم کو قومی ٹیم کا کپتان بنانے کی تجویز چیئرمن پی سی بی کو بھجبا دی ذرائع کے مطابق چیئرمن جلد پاکستان کے حوالے سے مشاورت کر کے فیصلہ کر لیں گے مزید جانتے ہیں محمد علی ناصر سے علی ناصر کہیے گا دوبارہ سے ایک بار پھر سے بابر آزم کا نام سامنے آ رہا ہے جی بالکل پاکستان کرکی ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے بابر آزم کا نام بطور کپتانی کے لیے تجویز دی ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کو کہ کپتان اگر بدلنا ہے تو بابر آزم تہلی ان کی ترجی ہوگی اب کیونکہ چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آئندہ جو نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے اس کے لیے پاکستان کرکی ٹیم کا کپتان کون ہوگا اور خاص طور پر جو آجے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پا رہا ہے تو اب سیلیکشن کمیٹی نے بابر آزم کا نام تجویز کیا ہے اس سے پہلے تین نام جرے گھور تھے ایک نام شاداب خان، بابر آزم، محمد رزوان کیونکہ شاہین شاہ فریدی کی ناکس کپتانی تھی دورہ نوزی لینڈ کے اندر اور خاص طور پر دورہ سیلیہ کے اندر پاکستان ٹی ٹوئنٹی سیریز ہار گیا تھا جس کے بعد شاہین شاہ فریدی کو سبزرہ تنقید کا نشانہ اور اس وقت منا رہا جائے جب لاہور کلندر جیو ٹیم بھولی طرح پی ایسل کے اندر پیٹ گئی تو اسی وقتی یہ کیاس آرائیاں شروع ہو چکی تھی کہ شاہین شاہ فریدی کو ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کپتانی سے اٹھا دیا جائے اور ہم نے یہ خبر سب سے پہلے دی تھی کہ تین نام زیرے ہو رہا ہے ایک محمد رضوان شاداب خان اور اس کے علاوہ بابر آزم تو اب سیلیکشن کمیٹی نے بابر آزم کا نام تجویز کیا ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کو اب دیتنا یہ ہے کہ محسن نکوی کیا ہدایت جاری کرتے ہیں لیکن سیلیکشن کمیٹی نے جو نام فائنل کیا ہے وہ بابر آزم کا بطور کپتانی کے لیے ہے اور یہ آگے دورا جو نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان ٹور کر رہی ہے اس میں بھی کپتانی مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز کندر ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بطور کپتان بابر آزم فیوری کرنچی بہت شکریہ علی ناصر